إن موفار خالد ہمارای کی مرحب تقرید ليس فعل امارا توپیک کشمیر کانفلیکٹ ہے کسی بھی کانفلیکٹ کو تقرید 시간이 لیو سے بار Sewelات کرنے سے پہلے یا سور اخترنتے ہیں ماη مسکلات مختلف کرنے cellphone رشیخièrement یا است شارہ جب اس قیمل کرلی کشمیر کانفلیکٹ اور اس لیو پر ہے اس کے factors مجھل کریں کشمی کے جو تیریٹری ہے وہ ابھی فیلال جو ہے وہ تین پارٹس میں دوارڈ ہیں ایک پارٹ پاکستان کے پاس ایک انڈیا کے پاس اور ایک چائنہ کے پاس پاکستان کے پاس 30% انڈیا کے پاس 55% اور چائنہ کے پاس 15% جب انڈیپینڈنس ہوئی تو اس ٹیم کافی فری سیٹس تھے جن کو ہم ازاد ریاست کہہ سکتے ہیں ان سٹیٹس میں ٹرائبل ایریاس تھے فارٹا کے علاقے تھے کے پی کے علاقے تھے اس کے علاوہ اب لوجستان کے کچھ ایریاس تھے اور اسی میں ایک پارٹ آتا ہے کشمیر کا اس کو ہم کہتے ہیں نون ڈیفائنڈ سٹیٹ کہ جن کو ڈیفائنڈ نہیں کیا گیا تھا کہ بارڈر لائن میں مہاراجہ حری سنگھ چندرہ جو ہے وہ پاکستان کے میلٹنٹ گروپس یا ٹرائبل گروپس سے ڈر گئے تھے انڈیا نے اکوپائی کرنے گوش کی پاکستان نے بھی اکوپائی کرنے گوش کی اب ہم ڈیسائیڈ کر کے بتائے گی کہ ہم کس سائٹ پر رہنا چاہتے ہیں ملٹنٹ گروپس جو ہیں وہ نکلیا ہے اور انہوں نے انویڈ کر دیا کشمیر جتنا ہمارے پاس ہے سارا یہ انویڈیڈ ہے پاکستان اکوپائیڈ کشمیر نیرو انڈیا کا پرمیس جتا ہوں تم تب تک حفاظت کرو گی کشمیر کی جب تک کشمیر کی جو عوام ہیں وہ خود فیصلہ نہ کر لے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ایک ازاد ریاست ہے وہ ان کا حق ہے کشمیر ازاد ہوگا تو پاکستان کے ساتھ نہیں جائے گا ضروری نہیں اس پر اور پاکستان بھی اس لئے کوئی جدو جاہد نہیں کر رہا کہ اسے کشمیر سے ہی ہے اسے صرف کشمیر کو as a free state دیکھنا ہے اس آرٹیکل میں یہ ہے جیسا کہ بنگالی ہو گیا جیسا کہ گجراتی ہو گیا جیسا کہ پنجابی ہو گیا ایسے ہی سندھی وغیرہ مطلب کوئی بھی آپ پاکستان سے گھنگے سے کوئی بھی ادھر لینڈ پر چیز نہیں کر سکے کشمیر جو ہے اس میں باہر کے لوگ آ کے آباد ہو جائیں گے تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل میں کیا ہوا تھا کہ فلسطین جو ہے وہ فلسطین میں اسرائیل یہودی جو ہیں وہ آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے تھے تعداد میں ہو گئے زیادہ کہ جو مسلمان تھے وہ وہاں کے کام ہو گئے کہ ووٹنگ پیسر پڑا ہے جو کمران آ رہا تھا وہ یہودیوں کی مرضی کا آ رہا تھا جیسے اللہ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے ہم بیکگراؤنڈ سے بات کرنے سے پہلے ہم پریویس کانفریکٹ سے بارے بات کریں گے پاکستان علیہ کے تھوڑا سا ہم بیکگراؤنڈ پر انگر دیکھیں تو کچھ ملٹنڈ گروپس تھے ان کو کشمیر بیجا گیا سرینگر انجیمو ان کو بیجا گیا تاکہ وہ انویڈ کریں ادھر کی جو سپلائی لائن ہے پٹھان کوٹ سے جو سپلائی لائن آتی تھی کشمیر میں اس کو بند کریں اس سپلائی لائن کے بعد کٹ ہو جائے گی تو وہ پھر پیچھے رابطہ نہیں کر سکیں گے انڈیا نے کہہ دیا کہ ہم وار کریں گے پاکستان کی ہسٹری میں ایکنومک پیک پہ رہا پاکستان اور اس پیک پہ تھا کہ پاکستان نے جرمنی کو مجاہدین کو چار کروڑ لون دیا جرمنی کو مجاہدین کون ہے بسکلی مجاہدین ٹاسک فورس ہے پرسنل ریویو ہے کہ کشمیر ایک ایسا کنفلیکٹ ہے جس کو زور سے حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں آلموسٹ ٹین ٹو فٹین ایلز سے امریکہ بیٹھا ہو رہا ہے پر کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ بجھے یہ نہیں ہے کہ وہ حالانکہ امریکہ سپر بھول ہے وہ جو ہے ان کا انیشیٹیو جو ہے افغانیوں کا وہ چینج انہیں وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے لئے پیسی جان جانے دینے گا لیتے ہیں اب دیکھیں آپ جا کے وہ پیس ٹاک پہ آئے ہیں تو ایسے ہی میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ٹیبل ٹاک سے حل کیا جائے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ پیس سے مسئلہ حال ہو سکتا ہے یہ کبھی بھی جو ہے یہ لڑائی ویرہ سے کچھ بھی ہم ہاں ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے ساؤت اسیہ میں جو ہے نا اگر ہمیں امن چاہیے تو ان دو ملکوں گاں میں امن برحال کرنا ہوگا سٹارٹ آف تا ڈے مطلب 1947 سے چلا آ رہا ہے اور یہ ابھی تک کوئی اس کا حل نہیں نکلا نہ ہمارے مذاکرات اچھے ہوتے ہیں ہم کے ساتھ نہ foreign affairs ہیں ہمارے نہ diplomatic relations ہیں ہمارے ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہوگی بات ہماری history اور background کی اور ہم نے اس میں تھوڑا سے previous conflicts بھی ڈال دی تو باقی بات ہم نے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں thank you so much for listening and subscribe my page thank you